اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز عن امان آج کا درس سورہ بنج سے شریح ہوتا ہے تیسوہ پارہ سورت نوے کچھلی سورت میں رائش سے یہ کہا گیا تھا کہ تم اپنی نسبت خدا کے گھر کی طرف کر کے اس سے فائدے تو اتنے حاصل کرتے ہو اور اس گھر کے خدا کے قوانین کے خلاف وزی کرتے ہو ان سے سرکشی برکتے ہو تو شرافت کا تقاضی بھی سمجھنا چاہیے یا تو اس نسبت کو چھوڑو اور اگر اپنی نسبت اس کے ساتھ رکھنی ہے تو پھر اس نسبت کے تقاضوں کو تکولہ کرو اسی زمن میں ان سے کہا گیا تھا کہ تم اس مکہ میں رہتے ہوئے اس شہر کی گرمت کا بھی پات نہیں رکھتے حالانکہ اس مکہ کی نسبت سے لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ تمہارے کافلوں کی طرف بھی کوئی برمجہ سے نہیں دیکھتا تم اس کے احترام کو بھی ملہوز خاطر نہیں رکھتے اسی سمسیوں میں اب یہ سورہ ہمارے سامنے آتی ہے لا اقسم بحاظ البلد وانتہ اللم بحاظ البلد یہ کہنا لا ایسا نظر آتا جیسا اجتماعی ہوتا ہے لا اقسم انا تو کب نہیں پھاتا ان چیز کی یہ بات نہیں جناحباب کو عدد سے شغف ہے وہ اسے اپریشیت کریں گے کہ یہ انداز کیا ہوتا ہے اور عربوں کے ہاتھ تو یہ انداز بڑا ہی سپاس ہوا کرتا تھا کہ جو بات چلی آ رہی ہے وہ اسے دھوراتے نہیں تھے اس کی تردیب کرنا مقصود ہوتا تھا تو دھورائے بغیر اس کے متعلق ایک لا کہہ دیا کرتے ہیں تو یوں جیسے ہم کہتے ہیں کہ نہیں بات یوں نہیں جیسے کن سمجھے ہوئے ہو بات یوں ہے یہ سارا انداز آ جاتا تھا ان کے ہاں محاطب کی اس ساری چیز کی پردیب کرنے کے لیے اتباہی کلام کی کیا کرتے ہیں کہ نا سے عربوں کی اسی عددی روش کے اتباہ میں ہمارے ہاں بھی بعض ادباہ میں سوراں میں یہ انداز اختیار کیا یوں ہی ذنن یاد آتا ہے مجھے غالب میں کہا رہا ہے نہیں کہ مجھ کو قیامت کیا یہ تطاعت نبی آپ دیکھتے ہیں اس نسرے میں پہلی نبید ہے بگاہر جائد مگر آتی ہے لیکن یہ بڑی دبیر کیا ہے کیسے معنی یہ ہیں انداز اس کا یہ ہے کہ کئی بات گستگی ہو رہی تھی مخاطر میں یہ قرآن کیا تھا کہ تم کو یہ بھی نہیں مانتے تم کو اسے بھی تکلیم نہیں کرتے یہ بائن ہی وہی عربی انداز ہے کہ اس کا ذکر کیے بغیر ہی بات شروع کی ہے نہیں تو یہ جو ہے انداز یہ بڑا دلیل ہوتا ہے قرآن بھی یہی انداز اختیار کرتا ہے نہ بات یوں نہیں جو تم سمجھ جاتے ہو کہ یہ نکھی بھر جماعت بے سرکتا مانوسی کتما بڑا دعا بے کے اٹھی ہے جب آپ ملادہ فرمائیے جرنہ یہ نا چیدے کامیرے گیا بھانے مگر یہ کرکیاں لیں گے بابے میں ہیں کہ اس قعبہ کو اس بلد و امین کو ایک نگاہ میں ناؤ کا مرتب بننا ہے اور اگر نظامی ہوں نہیں جس سے یہ مرتب بننا رہے ہیں وہ نظام کہاں ہے ہر سوگا باتیں اساتیر العزبین سونا روایات یہ قادر حوات خیالات کس میں بڑے انقلاب سے دائی بنے بیٹھے ہیں اس مسکے میں اپنے نندے گاڑے ہیں اسے اپنے نظام کا مرتب بنائیں گے نظام وہ ہوگا کہ جس میں ہماری برہمنیت ختم ہو جائے گی جس میں ہماری فرمایہ داری کا نظام ختم ہوں جائے گا ارے دو خطو سے ہی انتا یہ کہنے ہیں نا بات دی نہیں جاتا تم سمجھے گاتے ہو کہ یہ گتھی وار جواب کر کیا لے گی میں اسی بلد و امین کو شہادت میں پیش کرتا ہوں اس چیز سے آگے بات ہے ووالے دن وما ولد آپ دیکھیں گے مظاہر اس کے اندر کوئی ربط نظر نہیں آئے گا کہ بات اور بیٹا کہ ہی بلد و امین کی شہادت پیش کی جا رہی ہے کہ ہی بات اور بیٹے کے بات بکڑا رہا ہے ٹھیک ہے فتہ جی نگاہوں کو ربط نہیں نظر آیا کرتا اور ان کے مزدید کو کوئی قرآن کی خوبی یہ ہے کہ یہ بڑا ہی غیر مربوط ایسا ہے محرم نہیں ہے تو ہی نواہہ راستہ یہ تو الحمد سے والناستہ کے ایک مربوط فلسلہ چلا آ رہا ہے لیکن یہ ربط وہی ہے جو ستارے کے دوسرے ستارے کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی نگاہیں اس میں کوئی ربط نہیں پاتی کانٹس سے پوچھئے وہ کیا بتاتا ہے لہو خرشیب کا طب کہ اگر ذرے کا دل پیرے کائنات کا سلسلہ اس طرح مربوط ہے قرآن کا ربط بھی اسی طرح کے بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ یہ پرانی سرسورہ گئی دیں اس کے اندر سے تم کیا ہی ایک نظام نو کی بات کر رہے ہو کہاں یہ جا رہا ہے کہ تم جرح غور کر کے دیکھو زندگی کس طرح ہر آن نئی حیاتیں تبدیل کر کے نئے پیکر تبدیل کر کے آتی چلی جاتی ہے باپ دورا ہو جاتا ہے تو پھر نئی زندگی ایک حیات اور نو کی تبدیل میں بچے کی شکل میں دنیا کے انقام میں آ جاتی ہے تمہیں اس کے رون علوم ہوتا کہ زندگی بیکار نہیں ہیا کرتی یہ تو پرانہ لباس ہوتا ہے اسے اتارا جاتا ہے کہ نیا لباس پہنا جائے زندگی کا تسلسل قائم ہے اور تسلسل بھی اس انداز سے قائم ہے کہ جب ایک فرد کی زندگی سرسودہ اور کہنہ اور مجمہل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس میں سے حیات تازہ سی کھنٹر پھونتی ہے وہ زندگی کی ساری ممکنات لیے ہوئے اپنے ساتھ کھر دنیا کے اندر وجود میں آ جاتی ہے یہ کعبے کا نظام بھی تم نے اس طرح کی بگاڑ دیا تھا اسی پر سودہ بظاہر مجمہل جس میں کوئی نشان حیات اور حرارت کا باقی نہیں ہے اسی میں سے ایک حیات نو مسکراتی ہوئی ابرے گی اور تم دیکھو گے کہ شباب کو پہنچے گی اور وہ نظام یہاں قائم ہو کر رہے گا فوالد وما والد کتنی عظیم حقیق سے بیان کر جاتا ہے قرآن جرادرہ میں کہا بات یہ ہے لقد خلقنا لانسان کی قدبی انسان کو ہم نے دوسری وجہ ہے سیاست میں تقویم قیدہ کیا اس کے اندر یہ صلاحیتیں رکھی کہ نہائیت ایک عدال کے ساتھ بیلنس پرسنیلٹی اس کی ہو جائے نمان صلاحیتوں میں صحیح کا ناصر قیدہ ہو جائے صحیح کا وازم قیدہ ہو جائے اور یوں اس کی ذات کی نشو نماغتی کری جائے لیکن یہ راستہ ذرا دکت طلب ہے دشوار دوار ہے اور یہی اس کی دکت طلبی اور دشوار دواری ہے کہ جس کے انسان افرہ سافرین میں جا پہنچ رہے اپنے آپ کو پس کریم درجے کے اندر لے جاتا ہے اس لیے کہ بڑا سہولت پسند واقع ہوا ہے ذرا سری محنت و مشاکت نہیں کرنا چاہتا ہم نے انسان کو بہترین حیث قضائی میں توازم دیئے ہوئے تناسب دیئے ہوئے قبض کے عجیب لفظ ہے یہ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ توازم و تناسب کو قائم کیے ہوئے جس میں کچھ مشاکت برکار ہو ہم نے تو اسے پیدا کیا تھا ایک ہی توازم و تناسب قائم کرنے کے لیے وہ ہو سکتا تھا صرف خدا کے قوانین کے اتباع سے اور یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ نہیں میرے اوپر کوئی قانون کسی کا ہے ہی نہیں میں خود مختار ہوں جو بھی میں آئے میں کروں لیکن ایسا کہنے والا اس نظام نو کی تشکیل کی مخالفت کے اندر اس وقت اپنا مال و دولت تک خرف کر رہا ہے تھوڑا ہی دنوں کے بعد وہ وقت آ جائے گا جب اسے کہنا پڑے گا کہ یقولو احلق مالا جو جبن اسے یہ کہے گا کہ اس ہو میں نے خانخواہ کے لیے کتنی محنت سے جمع کردہ مال ضائع کر دیا اب دیکھتے ہیں کہ اس انداز سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری مخالفتیں حاصل و نامراد رہیں گی اور یہ نظام کامیاب ہو کر رہے گا کہ جو اس وقت اتنی دولت طرف کر رہے ہو اس کے ناکام بنانے میں تھوڑے ہی دنوں کے بعد تمہیں کفے حقیقت ملنا پڑے گی اور تمہیں یہ کہو گے با سادیات کہ افسوس میں نے اپنا مال جو ہی ضائع کر دیا بات یہ ہے یہ سمجھتا یہ ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے بڑے بڑے جرائم جیسا میں نے اس کے دیشتر کئی مرتبہ کہا ہے انسان اس اتنی نام کے ساتھ کرتا ہے کہ اسے کوئی ڈیٹیکٹ نہیں کر رہا کوئی دیکھ نہیں رہا کوئی واقع نہیں اس کے ان جرائم سے تو کہتا ہے کہ یہ ساری بات عنوانیاں اختلاف ورزیاں سرکشیاں اور بیباسیاں اس لیے ہو رہی ہیں کہ یہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے یہ ٹھیک ہے انسان کو ہم نے صاحب اختیار اور ارادہ بنایا اس کو یہ قوتیں دیں ہیں کہ وہ مشاہدہ کرے متعلیہ کرے لیکن اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہے اگلی آیات میں یہ کیا آئی کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے اسے دو آنکھیں دیکھی کہ دنیا میں دیکھ بھال کر جلے راستے کے نشیب فراز کو اچھی طرح سے اپنی نگاہوں میں رکھے آنکھیں کھول کر جلے دنیا کے اندر خود مشاہدہ کرے اور جس بات کے متعلق علم نہ ہو لسانم و شخطین ہم نے اسے زبان دی دو ہونک دیئے کہ اپنے معافی ضمیر کو اظہار کر سکے دوسرے سے بات کر سکے یہ بڑی عجیب چیز ہے جو قرآن میں صاحب شریف ہے ہیوانی زندگی سے جب لائف زندگی آگے بڑھ کر انسانی خیطر میں آئی ہے تو یہاں جو بنیادی خصوصیات اسے ملی ہیں ان میں ایک قوت گویائی بھی ہے متق کی قوت کمیونکیشن کی قوت اظہار خیال کی قوت بولنے کی قوتی سے آپ کہتے ہیں یہ بڑی چیز بولنے کے لیے موت و زبان ہی قید ہونا کافی ہوتا ہے لیکن یہ ہونک جو دیئے ہیں ساتھ کسی وقت ہونکوں کو کھلا رکھ کر اور خالی زبان کو چلا کر بول کے دیکھئے یہ دو ہونک اتنے عجیب آلہ ہے ساتھ اس کے کہ زبان خالی اظہار مقصد نہیں کر سکتی بولنے کے لیے زبان اور دو ہونکوں کا ہونا بڑا ضروری ہے کتنا پرفیکٹ آلہ دیا ہے اس کو بولنے کا آنکھوں سے دیکھے اور اس کے بعد دوسروں سے پوچھنا ہے تو پھر اپنی قوت کے گویائی سے کام دے یہ سارا کچھ تو یہ خود کرے اور اس کے ساتھ ہماری طرف سے بھی ایک بات ہوئی وَحَدَيْنَا هُن نَجْدَائِنَ ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دی وہی جو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جہاں دو راستے پھٹتے ہیں ہر دو راہے کے موڑ پر وہاں موڑ کی اوپر راستہ بکھانے کے معنی کیا ہوتے ہیں ہر وقت تو ایک چوکیزار بیٹھا ہوا نہیں ہوتا ہر وقت تو ایک گائید یا رہنما ہوتا نہیں کہ وہ آپ کو بتا دے کہ یہ راستہ شہر کو جاتا ہے یا یہ راستہ گلبرگ کی طرف جاتا ہے وہاں کیا کیا جاتا ہے ایک سائن پوست نگا دیا جاتا ہے وہ سائن پوست کافی ہوتا ہے اب یہ کہا کہ تمہیں آنکھیں دے بھی کہ اس کو تڑ لو خود نہیں تڑ سکتے تو تمہیں قوت ایک گوائی دے بھی کہ کسی کو پوچھ لو اور یہ چیز کہ اگر وہاں سائن پوست نانگا ہوا ہو تمہاری آنکھیں بھی بیکار تمہاری گوائی کی قوت بھی بیکار جس دوراہے کے اوپر سائن پوست نا لگا ہو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کسے دور دشوار ہوتا ہے سہی راستے کا استجار کرنا تو کہا کہ کنی چیزوں کی ضرورت تھی دوراہہ آئے وہاں سائن پوست نسب کر دیا جائے یہ ہم نے کہی کے ذریعے کر دیا سائن پوست اتنا مقم مضبوط لگایا کہ زمانے کے حوادث اب اس کو کسی طرح سے کوئی جوہ پہنچا نہیں سکتے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں ایسا معفوط سائن پوست پھر وہ بیسان مدین کے اندر لکھا ہوا ہے گفت گلیہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان والوں کے لیے ہے اور تینی زبان کے اندر لکھتے ایسا دے دیا کہ پتہ ہی نہ چلے کسی کو زبان آسی ہے زندہ زبان عزید برادران حزیز جاتا میں کہا کرتا ہوں کہ یہ اجاز ہے اس زبان کا جس نے قرآنی حقائق کا متحمل ہونا تھا کہ جس زبانے میں ابراہیم علیہ السلام کے بیتوں میں سے ایک خاندان میں نبوت حکومت حکمت صوقت خطوت یہ رہی یہ بنی اسرائیل تھی بنی اسرائیل کے ہاں ہم دیکھ لیے کہ اس قابے میں دا کے بکایا اور اس کے بعد ان کی اور تاریخ ہی نہیں ملتی سوائے اس کے کہ یہ زبان بناتے رہے یہ طائرہ پیش رس تھا یہ قبیلہ جو تھا اس قرآن کی آمد کے لیے یہ ساری کچھ تجاریاں کر رہا تھا زبان ایسی اور اس کے بعد یہ دنیا کی پرانی زبانیں ڈڈ لینگویج ہو چکی ہوئی ہیں بیشتر ان میں سے مردہ ہو چکی ہوئی ہیں یہ آج بھی اسی طرح سے پروسازہ ہے آپ حران ہوں گے کہ عربی بولنے والے ممالک جت میں بھی ہیں ان میں بولنے کی زبان کے اندر کو فرق آ گیا ہے وہی فرق جو ہمارے ہاں زلے اور زلے کی پنجابی میں ہوتا ہے علاقے اور علاقے کی پنجابی زبان میں بھی آپ دیکھیں کہ اتنا فرق ہو جاتا ہے کلوکین جسے کیسے ہیں کس میں تو فرق ہو گیا ہے لیکن ان کے ہاں کی ریٹن مینگویج جو ہے تحریر کی زبان جو ہے وہ آج بھی وہی زبان ہے جو قرآن کی زبان ہے اور یہی وجہ ہے کہ مراقش سے لے کے اور نجد تک یا اندونیشیا تک جہاں بھی عربی پڑھنے والے لوگ ہیں کوئی دکتی نہیں ہوتی تیسی ملک کی کوئی کتاب تیسی علاقے کی کوئی کتاب لکھی ہوئی دیکھنے علاقے میں پڑھ جانے کے اندر زبان تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہمارے ہی آجے میں جو لدی بولتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں بات آتی ہم جو عربی کسیان سے ہیں لیکن ان کی لکھی ہوئی کتاب جو ہے وہ ہم اسی طرح سے پڑھ لیتے ہیں جیسے کہ عربی جاننے والا ہر جاجہ کی کتاب پر چکتا ہے زبان جنگا زبان ہے ان کے آنسی قرآن محفوظ قرآن کی زبان جنگا یہ ایسا ان کوش لے لگا دیا تمہیں آنکھیں دیں کہ خود پڑھو پڑھ نہیں سبتے ہو تو پوٹھو کسی دوسرے سے کسی بڑی چیز کہی پھر وہی الفاظ کی بات آیا تھی ہے ہداینا خود ہدایت کے اندر ہوتا ہے کسی چیز کو ادھار کے خیف کرنے ابری ہوئی چیز کو کہتے ہیں صرف راستہ دکھانا نہیں ہوتا ادھار کے کسی چیز کے سام ملانا ہوتا ہے اور یہاں مجدین کہتے ہیں میں نے کہا نا کہ عربی زبان میں تو مرادفات سنکروں ہزاروں ہوتے ہیں راستے کے لیے بیشنیوں الخاص سے مجد کہتا ہی اس وجہ کو ہے جو ادھار جیس میں ہوتا ہے کبری ہوئی چیز ہوتی ہے راستہ دکھایا تو وہ ایسا نہیں کہ جس میں ادھار ہو کسی چیزم تھا چھتے سبا رہ جائے ابرہ ہوا راستہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا نمائیہ ہوتا ہے دکھایا تو اس طرح سے دکھایا کہ ابرہ ہوا ہے یہ راستہ اور مجدین دونوں راستے ہم نے دکھا دیئے اب یہ دونوں راستوں میں آگے دیکھئے اور مجدین دونوں کے خرق کیا ہے خلق کا حمل آقابہ تھا وہاں کہا تھا نا کہ خلق مل انسان آفی قابہ دن کہ اس کے اندر جتنی خلاحیتیں ہیں ان خلاحیتوں کو دیولپ کرنے کے لیے ایک سکھ کھوڑی سی محنت کرنی کرتی ہے دیولپ فارم کے اندر نہیں ملتی ہر حیوان کو اس کی جو خلاحیت ہوتی ہے وہ دیولپ فارم میں ملتی اسے اس کو دیولپ کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا تیر کے بچے کو سیکھنا ہی نہیں پڑتا کہ ارنا کس طرح سے ہوتا ہے بچے بچے کو کہیں سیکھنا ہی نہیں پڑتا کہ تیارنا کس طرح ہوتا ہے انسان کے اندر کے خلاحیتے اسے دیولپ کرنی ہوتی سیسے کا نام ہے دشوار جزار سوڑا کا راستہ جسے پہا کہا مشکل کی یہ ہے کہ یہ سہولت پسند اتنا واقعہ ہوا ہے کہ ذرا ساری جسے طلب معاملہ کے ہوتا ہے یہ اسے اختیار نہیں کرتا کہا یہ کہ دونوں راستے ہم نے دکھا دیئے ایک راستہ وہ ہے جس میں دشواری ذرا ذرا اسی محنم کرنی پڑتی ہے اب یہ دیکھئے کہ راستہ کہتے دو راستے دکھائے ہیں سننے سے ایک راستے میں کچھ نیمت کرنی پڑتی ہے کہ راستے پہ چلنے والا مسافر کو یقنہ ہوتا ہے جو بھی چلے گا اس کو یقنہ کس کا راستہ ملے گا نردی ارغان برابر ہے یعنی دونوں کو اگر اسی میں چھوڑ دیا جائے تو دونوں یقنہ ہوتے ہیں یہ بات جائے کہیں کہ ایک راستہ ذرا بشوار گزار ہوتا ہے یہ ہے اجاز کہتا یہ راستہ وہ ہے جو پہاڑی کے اوپر سے چڑھ کے جاتا ہے راستے کی تشمیر میں بات ساری کہہ دی بشوار گزار ہے بشواری ہی اس میں نہیں ہوتی دھاٹی یا پہاڑی کے اوپر جو چڑھا جاتا ہے اس میں بڑے سبر اور استقنال کی بڑی ضرورت ہوتی ہے تیز جائے نہیں سکتا اس میں آتی ہے قدم قدم جانا پڑتا ہے رکنا پڑتا ہے پھیرنا پڑتا ہے اور پھر یہ تو عرب سے اقضاء کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے چڑھنے والے راستے کے لیے اقضاء کے معنی ہوتا ہے تیسے وہ راستہ کے جہاں دو قدم چلنے کے بعد پیچھے مڑھ کے دیکھنا پڑے کہ کتنا ہی چاہیے یہ کرنے کا راستہ پہاڑی اور بھاٹی کے اوپر بشوار گزار ہی نہیں ہوتا حمد قلب اور صبر آزما ہوتا ہے اور یہ ہے وہ تیز جو قرآن نے کہی اسے کہ اِنَّلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّتَ قَعَامُوا وہ لوگ کے جو یہ دعویٰ کر کے کہ رب ہمارا خُدائی ہے پھر اس پر استقامت سے جم کے کھڑے ہوتے ہیں اس پر بڑے ہی استقامت و صداد کی ضرورت ہوتی ہے یہاں پھر دوپرا فرق انسان جلد باز آتے ہوا ہے اور یہ جو منزل ہے یہ صبر اور استقامت کہتی ہے ایسی جیسے پہاڑی کے اوپر چڑھنے کا راستہ جو ہے وہ حمد قلب اور صبر آزما ہوتا ہے قدم قدم کر سکتا ہے بھاگ کے کئی چڑھ نہیں سکتا اس پر ہمت نہیں کر سکتی بھاگ کا چڑھنے کی سا یہ ہے وہ راستہ پھر راستہ وہ ہے جو تمہیں میں کہتا ہوں بھی ایک کشبیر میں آپ دیکھئے باتیں کتنی کر جاتا ہے سیدھا راستہ جو ہے وہ جہاں لے جائے گا آپ سے یہاں سے وہاں تک ٹیٹ لائن میں لے جائے گا پہاری کا راستہ منزل تک بھی لے جائے گا ہر قدم بلندیوں بھی کریں گے اٹھے گا اس لیے کہ اس کا خدا ذل معارج ہے اس کا بتایا ہوا راستہ صرف منزل مستقب پر سیدھا نہیں پہنچاتا ہے بلندیوں کی طرف بھی لے جاتا ہے لطر کو بننا تب کنن تب کنن اس طرح ہم تمہیں تب کن تب کن یہاں سے بلندیوں کی طرف لیتے تلے جائیں گے انسانی منکنات اور اس کا مستقبل خوصیوں کا نہیں ہے بلندیوں کا ہے کہتے ہیں کہ ہم اس کو بلندیوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں وہ جو سورہ آراز نے کہا ہے کہ ہم تو اسے کہاتے تھے کہ آسمان کی بلندیوں پر لے جائیں لیکن اخلط آئین الارض یہ کنبخت نیم کے ساتھ ٹھکٹا ہوا رہا جاتا ہے یہاں کہا ہی یہ کہ راستہ ہم نے دکھایا اس راستہ نچرنے میں خبر اور استقامت کی ضرورت تھی لیکن جو اس پر چڑ جائے گا پھر پوچھئے نہیں کہ ان بلندیوں کے اوپر پہنچ جائے گا اب آگے وہ بات آنی تھی کہ ذرا تشریف ہی جائے خود ہی کہا وہ نہ آدمہ کا من آقا باتو کسی اور سے برادرانی عزیز سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی قرآن میں روشنی خارج کی محتاجی نہیں ہوتی کہ کوئی آکے دکھائے کے لیے روشن ہے بیئے تو اپنی دلیل آف ہوتا ہے کبھی آپ نے جلتے ہوئے دیئے کو دھوننے کے لیے باہر سے کوئی نمبتی جلا کے لائے ہیں وہ تو اپنی روشنی آپ دلیل ہوتی ہے وہ مادران کا مالا قبا تمہارے ذہنوں کی اوپر نہیں ہم چھوڑے ہیں کہ تم خود فیصلہ کر لو کیا قبا کیا ہوتا ہے ہم دکا ہے کیا قبا کیا ہوتا ہے اب اس کے بعد آنی ہیں وہ چیزیں جنہیں آپ دین کی بنیاد اور اس سارے محل کی فکول قرار دیا گیا رہے ہیں مظاہر نظر آتا ہے کہ اس کے بعد قرآن اس قسم کی چیزیں کہے گا کہ غروف ہمارے ہم مسجد کے بازوں میں کہی جاتی ہے ٹھیک ہے وہ چیزیں نہیں اپنے مقام کے ضروری ہیں لیکن ہم تو بات قرآن کی کر رہے ہیں یہ گشوار گزار گھاٹی کیا ہے اور یہی سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ بنیادی چیزیں کیا ہیں دین کی جو قرآن کہتا ہے سنئے عزیزان امان کن چیزوں کو بنیادی قرار دیتا ہے جنہیں انسان اختیار نہیں کرنا چاہتا بڑا بچوار گزار سنجھتا ہے کیا چیزیں ہیں بنیادی حق اور رقبات ہیں سنئے کہ وہ قرآن وہ امت کہ جو اس قرآن کے نظام کو لے کر اٹھے گئے سے خان کریں گی جو سے یہ بھاٹیاں چڑھنی پریں گی دشوار گزار خدم خدم ان کا فریضہ زندگی میں کیا ہوگا پہلی چیز یہ کہ دنیا میں جو گردن بھی کسی دوسری کی غلامی اور محکومی کی اندر جکڑی ہوئی ہے اس کو آزاد کرنا ہوگا اللہ اکبر رقبات ہیں کوئی گردن بھی ایک گردن بھی کسی انسان کی کسی دوسرے انسان کی محکومی کی زندگیر میں گفری ہوئی رہ گئی ہے تو اس امت نے اپنا فریضہ پوری طرح آداد ہی کیا اور عزیبان امان دوسروں کی گردن سے زندگیر تو وہی نکا جے گا جو خود آزاد ہوگا جس کی اپنے پاہوں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں وہ دوسرے کی گردن کو آزاد کیا کرے گا دنیا سے وہی سویوری پرانے زمانے کی نہیں وہ تو اس کی ایک شک ہوتی تھی وہ غلامی جو اہدِ کہن میں ہوتی تھی غلامی تو آج بھی موجود ہے اس سے کہیں زیادہ شدید تار اور وقی تر پہنانے پہ موجود ہے چکنیں بدلی ہوئی ہیں اب لوہے کی زندگیریں نہیں پہنائی جاتی اب زندگیریں جو ہیں ان کا انداز اور ہو گیا ہوا تھے وہ غلام تو ہر وقت یہ زیر میں توجہ تھا کہ کسی طرح سے زندگیریں توڑ دوں کسی طرح سے یہ ٹوٹ گئے تو میں نکل بھاگوں اب زندگیریں وہ پہنائی جاتی ہیں کہ اگر ذرا خطرہ کہیں ہوتا ہے کہ یہ یہاں سے نازاد ہو جاؤں گا تو وہاں روتا ہے سلاتا ہے گرگراتا ہے کوئی مزدور جسے معاشی زندگیروں میں جکڑ کے آبکار خانے میں رکھتے ہیں جس مصیبت کی وہ دل گزارتا ہے وہ معلوم ہے لیکن اس کے باوجود اگر کسی جن یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں ریٹینٹمنٹ ہونے والی ہے اور مجھے نکال دیا جاگا تو پوچھیں نہیں اس سے کیا گزرتی ہے اور کوئی عقیدت مند جو تیس پیر کے آستانے کی اوپر درا زندگیر بیٹھا ہوا ہے گولامی کی زندگیروں میں جکڑا ہوا کسی دن اگر ان کی آنکھوں میں تھوڑی سی بارہ روکی ان کی طرف آ جائے تو پوچھیں نہیں کہ اس طرح گراتا ہے کہ یاد رب تدا ہو جاؤں گا مجھے یہاں سے نہ اٹھائیے گولامی کی زندگیروں ان تین گوشوں سے پہنائی جاتی ہیں آج دنیا کے اندر معلوم نہیں کہ کوئی ایسا خوش نصیب انسان نظر آئے کہ جس کی گردن میں کسی میں کسی قسم کی غلامی کی زندگیر نہ پڑی ہوئی لیکن یہ امت دنیا میں بھیچی گئی یہ نظام جس کا مرکب اس بلد عنیم میں بننا تھا اس نظام کی تہلی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ یہ نظام اٹھے گا دنیا میں ہر گردن سے رحمت ہر گردن سے غلامی کی زندگیروں کو توڑ کے رکھ لے گا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باست کا مقصد قرآن میں سورہ آراز میں یہ بتایا تھا کہ یہ ان زندگیروں کو توڑ دے گا جن میں انسانیت جھکڑی ہوئی ہے ان سنوں کو اٹھا کے توڑ کے رکھ دے گا کہ جن سے نیچے انسانیت دگی ہوئی چلی آ رہی ہے اور یہی مقصد بتایا اس مقصد یہی مقصد بتایا اس نظام کا خص کو رکب اپن دنیا میں ہر نوع غلامی کے لیے قضان موت اور اس کے بعد آپ اپنے ہاں دیکھتے ہیں کہ آج کے مذہب پرست قبطہ نے کیا کیا آج اس وقت بھی بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں جن کے قیدیوں کو غلام بنایا جائے گا اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جائے گا اب دلات تعداد ان سے سمسکو کی اجازت ہے اللہ حافظ ہے میں کہتا ہوں اس کی تربیر کے لیے کہ ہی لمبی چھوڑی بات کیجئے نہیں دو لحظ ہیں کہ فرق کو رکب اپن تو اس کی بنیادی چیز بتائی ہے اور جو نظام اور جو قام دنیا کے ہر غلام کو آزاد کرنے کے لیے حطہ تھا وہ دنیا کے آزاد انسانوں کو غلام بنانا کے لیے آئے گا کیا یہی اسلام ہے جسے آج دنیا کے اندرہ پیش کر رہے ہیں جس اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ خق کو رکبہ بنیادی چیز ہے پہلی چیز یہ ہے دنیا میں ہر نوے غلامی کے لیے سیام مرگ ہوگا یہ نظام اگلی چیز سنیے میراد رانے عزیز کہ وہ نظام جسے حضور نے فرمایا کہ میں قائم کرنے کے لیے اس بندے ہمین میں جس کا مرکز بندہ ہے او اک آم ان کی یوم ان زی مس غابتن وہ دور کے جس کے اندر سرمایہ داری کا نظام بھوک کو اتنا آم کر دے کہ ہر شخص اس سے نرد رہا ہو اس زمانے کے اندر ان بھوکوں کی روٹی کا انتظام کرنے کے لیے میں اٹھا ہوں زی مس غابتن مس قد اُس دھوپ کو کہتے ہیں جس سے ساتھ کا کان بھی شامل ہو یعنی یہ نہیں کہ دن بھر کان نہیں ایک شخص کرتا اور اس کے بعد اس کو کچھ نہیں ملتا بھوکا رہتا ہے عربی زبان ہے عزیز آن امان کیا عرض کروں اور قرآن کا انتخاب ہے یہ اجاز ہے ان الفاظ کا انتخاب صرف بھوک نہیں کہا ہے کہا یہ ہے کہ دن بھر محنت و شاہتہ کرنے کے بعد شامل کو تکان بے حد ہو لیکن اس کے باوجود اتنا نہ ملتے کہ بھوک لٹ جائے اس کی فہر نہ وہ نظام کان کرنے کے لیے اتھا ہوں ان چاہتے ہیں کہ اس نظام کو شکست دے دیا جائے سنتے جائے برادران عزیز وجد میں آتے چلے جائیے کہ کیا کیا اناثر ہیں اس دین کے جو قرآن جس کو نظام کرنے کے لیے آیا تھا قطر اقبہ اس بار میں جہاں بھوک اور کتان کو عام کر دیا جائے ہر سرد کی روکی کا انتظام کروں گا یہ چیز وہ ہے جو بار بار کئی بار میں سہراتی کا ہوں آج وہ آیت ہی سامنے آگئی وہ نظام باطل کہ جس میں ایک فرم لاکھوں افراد کے اندر رہتا ہوا اپنے آگ کو کنہان حسوس کرے میں اس نظام کو مٹانے کے لیے آس جیزا نے من پوچھا کرتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے اس کے لیے کسی پانسو سفر کی کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے چار آیتیں پیش کر دیو کیا اسلام کا نظام پورا آ جاتا ہے خط سے رکب آتا ہے ات آمن فی یا من زی مس خواب آتا ہے اس باور میں بھی جس کا انتظام جس میں تکان کو بے حد ہو اس تکان کے نسیجے میں دو بھائی کے نظام پورا آتا ہے یہ تیم انزام افرادتا ہے وہ نظام کے جس میں ہر فرم اپنے آپ کو لاکھوں کے اندر رہتا ہوا کنہان حسوس کرے تفصیل میں جاؤں گا تو شاید جس ایک ککڑے کے لیے بھی مجھے مہینہ بھر بھی کام ہوگا لیکن مجھے تو آگے بڑھنا ہے تیسری چیز آگئی اور اس تین انزام افرادتے ہیں دو دو لفنا برا دنانے ہوئی وہ کہ دن بھر جسے تم نتی کے اندر گاڑے رکھو اور اس کے بعد بچار دو قدم چل نہ سکتے نتی میں رول دو تم انسان کو اس لیے کہ وہ کہیں خود نہ چل سکتے چل پڑے ایک کانی جلی انتی ہے یہ کسی دیکھنے ہو بھی اندر جسے جاری ساتھ کے اندر چشدی ہے دیکھئے قرآن کی اسی انسانہ نے خودت بھسا ساتھ لیو تاکہ وہ اپنے کرواناں چل نہ سکتے نتی کے معنے سکن کے معنے سکن کے معنے سکن کے معنے کہا میں اس نظام باطل کو توڑنے کے لیے آیا ہوں دیکھ لیا بیادرانی عزیز قرآن کی روح سے دین کے بنیادی ارکان کس کے سکون کس کے آناچرِ ترتیبی کیا ہے کس کا مقبل زندگی کیا ہے کس کا مقبل حیات کیا ہے اس نظام کو توڑنے کے لیے آیا ہے اس حتم و یقین کے ساتھ آیا ہے کہ تم پوچھتے ہو کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ نظام آ جائے گا کیوں نہیں وہی کوہمہ اور فرسودہ نظام جس میں غلامی محتومی محتاجیت ہوتی یہی شطرت کا نظام کہہ کے پکارا جاتا ہے اسے شطرت کا نظام کہا جاتا ہے کہتا ہے یہ نظام کوہم فرسودہ ہو کیونکہ اس جانے والی زندگی میں سے ایک نئی زندگی حیاتِ ناؤ اس کے اندر سے پیدا ہوگی جیسا ہر طفلِ ناؤ بشارت دیتا ہے اس چیز کی کہ خدا بھی انسان سے مایوک نہیں ہوا کہا یہ ہے دلیل مرے نظامِ ناؤ کی آتے رہے گا اس کی جگہ یہ تمہارا باطل نظام کون لوگ ہوں گے جو اس نظام کو قائم کریں گے وَقَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاسُوا بِسْتَبْرِ وَتَوَاسُوا بِالْمَرْحَمَاتِ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ان مستقل اقدارِ خداوندی پر یقین رکھیں گے اور اگلی بات پھر قرآن ہے سیدھا ایسا استعمال کرتا ہے جس کے اندر ساری حقیقت بیان کر جاتا ہے کہ یہ بات انفرادی نہیں ہوگی خان کاہوں میں اور حجروں کے اندر بیٹھ کے لئے کچھ نہیں ہوگا قرآن کھاؤ وہ ایک دوسرے کو کمکیب کرے گا اس چیز کی کھاہے کی استقابر استقامت سے کام لینا ہوگا تب ساری دنیا کے ساتھ ادارِ جنگ ہے یہ یہ نظام جس کے یہ چار اناثرِ ترکیبی بتائے ہیں آپ دیکھئے تو سہی کہار دنیا کے ساتھ ادارِ جنگ ہے یہ اس لئے وہ ایک دوسرے سے کہیں گے استقامت کے ساتھ دوسری جگہ جو قرآن نے کہا ہے اس بحرورت قابل خود اپنے پاؤں جمع کر رکھو اور دوسرے کا دازو ٹکڑو کہ اس کے پاؤں بھی لگش نہ آجائے قواسو بس قبرو خود جم کر رہیں گے اور دوسروں کے ساتھ یہ چورت ہوگی کہ وہ بھی اس قامت کے ساتھ رہیں کہا ہے کہ لئے قواسو بن مرحمہ سے تاکہ دوسروں کے دکھوں کا اناغ کیا جاتا ہے جس سے ضرورت ہے محتاج کو اس کو مرحمت ہمارے میں بھی نفذ استعمال ہوتا ہے مرحمت فرما دیگئے جائے اسی کو تو رحمت کیا جاتا ہے رحمت ہوتا ہے کسی کو دینا اس انداز سے کہ اس نے نرمی کا پہلی ہو برکت بھی کا پہلی ہو اس انداز سے دینا یوں بھیک دے کہ دست غدا کو خبر نہ کریں کسی مرحمت کہتے ہیں مراترہ میلی کسی مرحمت کہتے ہیں مراترہ میلی کسی مرحمت کہتے ہیں مراترہ میلی دینا ہی نہیں بلکہ اس انداز کا دینا وہ آپ اس میں یہ کچھ کریں نہیں علاہتا صحاب المیمنہ پہ یہ لوگ ہیں جو صاحب جمن اور صحابت ہیں دنیا کے اندر جنہیں خوش وقت کہا جا سکتا ہے وَاللَّذِينَ كَفَرُوا بے آجاتے نَا هُمْ اَصْحَابُ الْمَشْعَمَاتِ اور آپ انہیں بتائیں کہ جو بدبخت دنیا کے اندر کون بہ جاتا ہے وہ کہ جو اس قسم کے عصابیب و انداز سے انکار کرتا ہے ان مستقل اتبار سے جو انکار کرتے ہیں بڑے ہی بدقسمت رہ جاتے ہیں خود بدقسمت اور اپنے ساتھ اپنی ساتھ ساری دنیا کو بدبختی اور بدقسمتی کی زنگیروں میں جکرے ہوئے عَلَيْهِمْ نَعْرُنْ مُخَدَتُنْ لیکن یہ کیا سمجھے گا چکے کہا کہ یہ تو تو اپنے ہی اس نظام سے جیل خانے کے اندر عجیب مثال ہے یہ اس طرح سے اس کے اندر اس بھاپ کے اندر کسیں گے جیسے ہنڈیا کے نیچے آگ گنا کے اوپر سے ڈھٹن دے دیا جائے اور اس کے اندر ہوئے وَمَا هُمْ بِخَارَجْ مِنَنْنَا نظام وہی ہے چاروں طرف سے انہیں گھیرے ہوئے ہیں بظاہر یہ سمجھے ہیں کہ پانی ہے حیات بخش ہے اتنی سی چیز ہے کہ اس کے نیچے زرہ آج بلا رہی جاتی ہے اس ہنڈیا کے نیچے پھر وہ کہتا ہے کہ تمہیں کہتا ہے نا کہ اس ہنڈیا کے اندر دے چیز ہوتی ہے اس کی کفیت کیا ہوتی ہے کہ کہتا ہے ان کا انجام تو نہیں ہونے والا ہے یہ نظام خود اپنے اندر اس قسم کی تخریب کی نشانیاں رکھتا ہے تخریب کی صلاحیتیں رکھتا ہے کہ یہ تو اپنی بھاپ کے اندر یہ گناہ جو جائیں گے یہ تو ککلے جائیں گے یہ کیسیت ہوگی ان کی اس کی جگہ یہ نظام قائم ہو کر رہے گا اور میں شہادت میں پیش کرتا ہوں اس بلد امین کی کہ جس کو بنایا ہی اس لیے گیا تھا تو یہ اس نظام نو کا مرکز بنے اور شہادت میں پیش کرتا ہوں نظام اپنے طرف کی کہ وہ کونہ اور پھرکودہ زندگی کے بعد ایک حیات نو کو دنیا کے اندر لاتی ہے یہ نظام خواہ کر رہے گا سورہ حضرت علیہ السلام اکانوے صورت الشم بسم اللہ الرحمن الرحیم طرف کی تیارو نظام قائم خواہد شہادت میں پیش کرتا ہوں اس آخر جہانتاب کو اور اس کی جلوہ پروزنوں کو وَالِقَمَرِ اِذَا تَلَا هَا عزیزانِ مَن ایک لفظ سے آئیے اور پھر کہیے کہ اس کے بعد کسی دلیل شہادت کی ضرورت رہے گی کہ یہ انسان کا کلام نہیں یہ خدا کا کلام ہے چودہ سو سال پیش کر عرب کی ترزمین میں ایک شخص انقال ہے وہ یہ کہہ رہا ہے بات تو یوں ہی کلیو آ رہی ہے شہادت میں پیش کرتا ہے نظامے کے سرکتے شمس کی بات ہے سورج کی اکتے بعد سمر کی بات ہے چاند کی آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ آج کا سائنٹس یا کام سم دو سو سو جیدہ جیدہ ہوئی ہے جس میں یہ کیس تھی کہ چاند کے اندر اپنی روشنی نہیں ہوتی یہ اپنی روشنی مستعار لیتا ہے سورج ایک لفظ ہے یوں ہی شہادت میں تو کمر کو پیش کیا ہے ساتھ اس کے ہے وَطْقَلَحَا حربی زدان میں یہ کہتے ہیں وہ شخص جو کسی سے اپنے قرض کا کچھ بکیا لینے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے پھرتا رہے کہ بے جا وادہ دے اور اجھے بے جا وادہ دے کہتا ہے وہ کمر جو سورج کے پیچھے جو پھر رہا ہے جیسا قرض لینے والا اس کے پیچھے پھر رہا ہے میں پوچھتا یہ ہم ساری دنیا کے سائنکی قرض اللہ فلاق کے مہارین سے کہ چھتی چھتی اسری میں وہ کہیں سے یہ شہادت پیش کر کے بتا دیں کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی یہ سورج کے پیچھے پھرتا ہے اور اس سے مطہر لیتا ہے اپنی روشنی کو جو شخص اس کمانے میں یہ بات زمان کہہ جاتا ہے وَالْقَمْرِ اِزَا صَلَا اور سورج کے جعبت بھیپ ممنون کی طرح جان کے جعبت بھیپ ممنون کی طرح سورج کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا ہے کوئی انسانی ذہن جیسی اس دور کے اندر کہہ سکتا قدر آترا وَالْقَمْرِ اِزَا صَلَا وَالْنَّهَارِ اِزَا جَلْلَا وَالْقَمْرِ اِزَا صَلَا وَالْقَمْرِ اِزَا صَلَا اور آج کی تاریخ میں جب وہ قادر ہر چیز کے ہونکر کھا جاتی ہے اس کو لکوٹ لیتی ہے وَالْقَمْرِ اِزَا صَلَا وَلَا بَنَا اور یہ اور اجرامِ سب کی جو تمہیں نظر آتے ہیں جن کو اس طرح سے بنایا بنایا بنانا ہی نہیں ہوتا بلکہ کسی شاک و بلندیوں کی طرف میں جا کے بنانے کے معلوم ہوتے ہیں دیکھ لفتر میں وہ چیز مادید ہے وَالْعَرْضِ وَمَا تَحَا اور یہ زمین جو گول ہونے کے بعد جو یوں پھینی ہوئی جو میں نظر آتی ہے کہ احساسی نہیں ہوتا کہ یہ گول بھی ہے یہ تو نظامِ کائنات ہی ہے اور اس کے بعد انسان کی اپنی دنیا کی طرف آگئے وَالْنَفْسِ وَمَا سَوَّا تو آیتیں اس کے بعد بڑی عظیم آرہی ہیں وَالْنَفْسِ وَمَا سَوَّا اور انسانی ذات اور اس کی وہ خصوصیتیں جس سے یہ ایک بیلنس پرسنیلیٹی بن سکتی ہے ایک متوازن شخصیت بن سکتی ہے جس سارا نظامِ کائنات تلاصل اور توازن پہ چل رہا ہے در آدر آدر آدھ اگر ان کی کسی رفتار میں کسی ریڈیشن میں کسی گریویٹیشن میں کسی باہمی کشش کے اندر ان کے توازن میں ایک قروروے حصے پر بھی سرک آ جائے تو یہ سارا سلسلہِ کائنات تکرا کے ایک دن میں کاش باش ہو جائے چالن وَوَزَا الْمِیزَان جو قرآن نے کہا ہے ہم نے کائنات کو بنا رہا ہے اس میں ترازو کھڑا کر کے راتی ہے یہ سارا سلسلہِ کائنات کوازن پہ چلتا ہے وَالْنَفْسِ وَمَا ثَوَّاقَوْا انسانی ذات اور اس میں متوازن ہونے کی جو خطوصیت ہے وہ رکھ لی یہ ہے اگلا ایک پتھرہ تین لفظ کہ جس کے غلط مقبود و مفہوم نے اتنی بمراہیاں تھالا رکھی ہوئی ہیں کہ لے تو دوسری دنیا کے اندر تھی اس کے بعد پھر آپ کی اپنی مکنمانوں کے اپنے اندر جو چیز آئی اس کے معنی آپ دیکھیں گے یہ کیے جاتے ہیں کہ انسان کے اندر خدا نے نیکی اور بدی کی سمیز رکھ دی میں نے حرث کیا ہے کہ اتنی بنیادی غلطی جس نے قبع کر کے رکھ دیا ہے انسانیت اور آج کے ہاں والے جو اس دنیا کے اس گمراہی سے نکالنے کے لئے قرآن آیا تھا قرآن والے قرآن کی اسی آیت سے یہ بلین لاتے ہیں اس گمراہی کی جس میں دنیا پھنکی چلی آ رہی تھی اقیدہ یہ تھا نظریہ یہ تھا کہ انسان کے اندر یہ ایک چیز محبود ہے جو اسے غلط اور صحیح میں انتیاب کر لیتی ہے اور اسے اس کی ضمیر کی آواز کہا جاتا ہے سامچن میں سمیتا ہوں میں نے کہا ہے تو آپ بھی یہ کہیں گے کہ وہ تم ہم بھی روز کہتے ہیں آئے کے ساتھ اپنے دل سے سوچے پھر زمیر نے بھی تدہ کچھ میں یہ کہا زمیر انسان کو بتا دیتی ہے زمیر مردہ ہو چکی ہے روز جاتے ہیں ہم یہ کیا شایدی یہ نظریہ تھا کہ انسان کے اندر جو چیز محبود ہے کہ وہ خود غلط اور صحیح میں انتیاب کر سکتی ہے اور اگر اس کے اندر یہ پہلے موجود ہے تو عزیزان امام یہ سارا سلسلہ رشد و حبائت یہ آسمان سے زہی کا آنا انبیاء اکرام یہ ان کا کتابیں لانا وہیں تو اس کی تبدیل کرنا بتانا کہ یہ حصیلہ راستہ یہ نہیں ہے یہ غلط اور صحیح جسے آپ کہتے ہیں صحیح اور غلط راستہ جسے کہتے ہیں یہ دار کی کائنات کی ہر چیز کے اندر اگر خود موجود ہے جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں مرغی کے نیتے آپ اندے رکھیں کچھ دکھ کے اندے کچھ مرغی کے اندے تکیس میں تن کے بعد جب اس میں سے بکشیں نکلتے ہیں تو مرغی کے بکشیں تن کے اگر آپ بھکیل کے پانی کی طرف لے جائیں تو وہ بھاک کے اڑھ کے پیچھے کی طرف آتے ہیں اور بھاک کے بکشیں اڑھ کے پانی کی طرف کرے جاتے ہیں یہ کون سے ان کی طرف رسول آیا تھا جس نے کہا تھا کہ پانی کی طرف نہ جانا دور جاؤ گے کون سے نبی نے یہ چیز کہی کہ تمہارے لئے سوچکی تمہارے لئے یہ پانی کا راستہ دیا یہی صحیح ہے یہ مرغی اور باب کے بچے کی بات نہیں ہے مائی گریٹری برڈز ان کو آپ کہتے ہیں باہر القاہل کے اندر ایک جزیرہ ہے وہاں سے اندے وہاں رہتے ہیں وہاں سے وہ اڑھ کر تین ہزار میل سننگر کے اوپر جس میں تو راستہ ہی نہیں شان رائے ہوئی ہے وہاں سے وہ اڑھ کر ہوایی کے جزیرے کے ایک مقام پہ آتے ہیں وہاں آکے وہ اندے دے دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں اس کے بعد ان اندے میں سے بچے نکلتے ہیں جب بچے نکلتے ہیں تو وہ پہلا جانور جو کرنگے جن کے وہ بچے ہوتے ہیں ان میں سکر ہوتا ہی وہاں نہیں اور جو ہی ان میں اڑھنے کی طوبت ہوتی ہے وہ وہاں سے اڑھتے ہیں تین ہزار میلی سے سن اندر کی اوپر سے اڑھتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں جہاں ان کے ماباب ہوتے ہیں یہ ہے اندر رکھی ہوئی چیز اس کے لئے خارج سے حضات کی ضرورت نہیں ہوتی اور اندر رکھی ہوئی چیز کی خلاف وردی تاریت ہوئی نہیں سکتا بچری کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ تُو نے گوشتوں پہ حرام ہے گھاس حلال ہے تو کبھی حرام کھائی نہیں سکتا وہ مجبور ہے اسی چیز کو کھانے کے لئے کہ جو اس پر حلال ہے شیر کے لئے گوشت حلال ہے انگور کی بیلیں اس کے گھر پڑی ہوئی ہوں بھوٹوں مر جائے گا اس کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا وہ حرام کی طرف دیکھن کر یہ اس کے اندر کا فاصلہ ہے کیا انسان کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ تہلے تو یہ بتا دے اسے کہ یہ ہے تیرے لئے آلاد اور یہ ہے آحرام اور بتانے کے بعد پھر اس کی قفیت یہ ہو کہ مرتا مر جائے حرام کی طرف نگاہ اٹھا کے لئے اے انسان کے اندر یہ چیز اس کے اندر یہ چیز ہوتی تجھے سارا سنسلہ ہی والے صحیح اور good and evil کا ہوتا ہی نا دنیا کے اندر خوال ہی نہیں یہ جتنے بھی قائنات کی چیزیں ہیں ان کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے وہ اس کے اندر چلنے پر مجبور ہے وہاں دنا اور جرم کا کچھ عمر ہی والے کوئی بکری جھوڑ رہے ہیں خوال ہی نہیں اندر اٹھیں رکھی تھی تو یہ قفیت ہوتی یہ کیا تھی ہے جسے آپ ضمیر کہتے ہیں جائلی بچے کی بچگر سے بردرش ہوتی ہے کہ جو ہی اس کے سامنے گوشت آیا مات آیا تو ہے آحرام نفرت اس کے خلاف ہوتی ہے زندگی میں عمر بھر جہاں اس کے سامنے گوشت آتا ہے اس کی ضمیر اسے بکار اٹھتی ہے کہ یہ بڑی ناپاک چیز ہے اور مزمدان کا بچہ دوچھوانے سے پہلے اٹی چوزنے ہی بکار دیتا ہے وہی گوشت اس کے سامنے آتا ہے اور اس کی ضمیر اسے کہتی ہے لپا پکھا یہ ضمیر ہے کیا کی جس ناحل میں آپ کو بچکن گذرتا ہے آپ کی تربیت ہوتی ہے جو خیالات آپ کے انوارنمند سے آپ کے سلمیں جاتے ہیں وہ آپ کے حفظت ہے تو شعور کے اندر جمع ہوتے ہیں ساری عمر وہی تیزہ آپ کے اندر سے بکار دیتا لی جاتی ہے اس کو آپ دوہر کیا بات کرتے ہیں وہ جو ایک پکرے میں میں کہا کرتا ہوں امریکی میں کہ ضمیر کانشنس کچھ نہیں ہے سسائٹی انکرملائز دو معاشرے کو ہم نے اپنے اندر دخل داخل دار میں جا ہوتا ہے جس کسن کا معاشرہ اس کسن کی وہ ضمیر اگر کا بچہ جس دن پہلا قتل کر کے آتا تھا تھکتے آتا تھا سب سے پہلے آ کر بیوی کے ہاں اپنا پانچمہ حصہ کڑاتا تھا اور گاؤں میں جشن ہوتا تھا اس دن جس کی ضمیر کبھی یہ نہیں کہتی تھی کہ دنسلے کو تھکنا قتل کر دینا مار دینا یہ برائی کی بات ہے کیا انسان کے اندر آئیے تھی اندر یہ چیز ہوتی تو یہ باہر کے خارجی ذہی کی ضرورت ہی نہ بڑھتی اور اندر یہ چیز ہوتی تو پھر سوال ہی نہیں تھا کہ کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا اور اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کر سکتا نہیں ہے تو اسے آپ نیک نہیں کہہ سکتے آپ کبھی یہ کہتے ہیں کہ بکریاں تو بڑی نفتی پرہیزگار واسعہ نہیں ہے دیکھئے نا روشتی پر فانٹ اٹھا کے نہیں دیکھئے نیکی نیکی نہیں نیکی تو اس کی نیکی ہے تو بڑی کی طورت ہونے کے باوجود نیکی کرے دراہر پہنچنے کے بعد خود یہ اپنے مرضی تیسے ہی راستہ پیار کرے تیسے ہی راستے پر چلنے والا جائے گئے لہٰذا یہ تیز قل ہمہا خجورہا و تقوہا کہ خدا نے نفس انسانی کو بیبا کیا انسانی ذات کو اور اس کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز کو رکھ دیا بنیادی طور پر غلط مطالعہ فتر کے انسانی کے خلاف مطالعہ کائنات کے خلاف قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف ابھی اس نے کہا تاہدائے ناہم مجمع ہم نے اس کو دو راستے دکھائے اس کے اندر میں چیز پہی نہیں چیز یہ چیز کیا ہے وہی پڑی ہو یہ چیز یہاں ہے خجورہا و تقوہا یہ نفس انسانی کی دو کوئی خصوصیتیں ہیں اس کا خجور اس کا تقوہ اس کے اندر رکھا ہوا ہے الہمہ کے معنی ہوتے ہیں ارہم کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز کے اندر باخل کر دینا نگل دینا جیسے کہتے ہیں اس کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے کیا اس کا خجور اور اس کا تقوہ یہ اس کے اندر صداحیت رکھی ہوئی ہے خجور کے معنی فجرہ کے معنی ہوتے ہیں دس انٹیگریشن پھڑ جانا انتشار یہ چیز جو ہم نے اس کو دی ہے دیویلنپ سورم کے اندر بنی بنائی ہوئی نہیں دی اس کے اندر دونے منکنات ہم نے رکھ دیئے ہیں تو یہ اس کو دس انٹیگریٹ بھی کر سکتا ہے اور دس انٹیگریشن سے بچ بھی تک دس طرح سے دیتا ہے اپنی ازاد کو اب یہ بنایا خجورہا و تقوہا اس کا تجھتے تو انتشار کی نظر ہو جانا اور اس کا اس سے بچ جانا اس کا نیکی اور بدی نہیں ہے یہ نفس انسانی بھی اور دونوں انکانات اس کے اندر رکھ لیئے تو ضمن میں عرض کروں کہ یہ جسے انحام آپ کے ہاں کہا جاتا ہے قرآن میں یہ ایک نفض ہے الحمہ جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو نگل لینا کسی میں کسی چیز کو داخل کر دینا اب یہاں سے آپ کے ہاں ایک نفض انحام آیا اور پھر ان تن تن کے پھل کے اوپر سے ہاتھی گزارنے شروع کیے مستقل بھی ذات آپ کے میں ایک چیزہ الہام ہوتا ہے کہ وہی تو نہیں ہے تو الہام ہوتا ہے یعنی ایک دوسرا نام رکھ لیا اس کا اور یہ کہا دیا کہ ٹھیک ایسا باب نبوت تو بند ہے ان سے پوچھئے کہ دونوں میں فرقیاں ہوتا ہے خدا کی طرف سے براہ راست کسی کو کوئی علم مر جانا اسی کا ذہی کہتے ہیں اور اسی کا نام آپ کے ہاں ارہام ہوتا ہے اسی کو آپ بھی ایک کسی کہتے ہیں یہ نبوت کے دروازے کو توڑ کے نبوت کے دعویٰ کرنے والے کے خلاف کو اتنا کچھ اور ہونا چاہیے ہیں ہمارا تو دنیا بھی عمار ہے اپنے نبوت سے لیکن قدر قدر سے اوپر وہ مدعی آج کے معجود یہ کہتے ہیں جو کہ ہمیں خدا کی طرف سے براہ راست یہ علم ملتا ہے یہی دعا نبوت نہیں تو اور کیا ہے یہ یہ وہی نہیں تو اور کیا ہے یہ فریب نفض کہ ہم نے نفض ایک دوسرا اس کے لئے سن دیا ہوا ہے ختم نبوت کے بعد برادران عزیز خدا کی طرف سے براہ راست کسی کو علم ملنے کا تسلہ ختم ہوا اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں اب علم جو خدا نے دینا تھا قرآن کے اندر موجود اور دوسری چیز افل انسانی تیسرا ذریعہ علم کوئی نہیں دنیا کے اندر ہے نفض انسانی کے اندر کے منتنات ہم نے رکھ دی جی چاہے تو اس کو دورد کر لے نشون ماں دے گا انٹیگریشن سے بچ جائے انتشار سے بچ جائے اور اگر اس کا جی چاہے تو اس کو انتشار میں کر لے جو میں کہہ رہا ہوں اس کے لئے کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگلی دو آیتیں اس کی تحریح کر رہی ہیں جو کال افلح مندکہ ہے جو کال خال مندکہ ہے اب یہ ہر فرد کے اوپر ہے کہ اس کو یہ نشنوہ دینا چاہتا ہے یا اس کو یہ اس طرح سے دبا دینا چاہتا ہے اور نار دینا چاہتا ہے لفظ سنیے سب افلحا وہ کامیاب ہوا لفظ پھر کامیابی کے لئے لفظ فلاح ہے فلاحات تو کھتی باری تو کہتے ہیں افلح کے معنی ہوتا ہے جس کی کھیتی بروان کیاڑ جائے اس کی کھیتی بروان کیاڑی اس کی مندکہ ہا جس نے اسے نشو نما دے دی تو داب ظاہر ہوگئے انسانی ذات غیر نشو نما شکل کے اندر ممکنات پاسیبیلیٹی یا پتنشیلی کی کارم کے اندر انسان کو دی اب انسان کے اوپر یہ ہے کہ اس کے وہ جی چاہے تو نشو نما دے جی چاہے تو اس کو بالکل پہیور نہ کر دے قد افلح من ذکاہ جس نے اس کو نشو نما دے دی اس کی کھیتی پروان کر گئی وقد خاد من دستاہ کیا عرصہ نوی ریوانی مان وقتی نہیں ہوتا ایک ایک لفظ کے لیے یہ جو کھیتی کی جاتی ہے اس میں بیچ کو مٹی کے نیچے دبایا جاتا ہے کہ جسی بات اس کے بغیر ہوگی نہیں سکتا لیکن مٹی کا جتنا دور اس کے اوپر ہوتا ہے اس کا ایک خاص توازن ہوتا ہے ایک وزن ہوتا ہے اس وزن کے ساتھ مٹی بیج کی اوپر ہو تو بیج اس سے پھوٹتا ہے اور اگر وہ وزن زیادہ بھاری ہو جائے تو وہ کونٹر پھوٹنا تو ایک طرف رہا وہ بیج دور ہوتی آناس ہو جاتا ہے دب جاتا ہے یہ جو زمین کو قابل کاش بناتے ہیں خال چلا کے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بیج کے اوپر جو مٹی آئے وہ اتنی نرم اور اتنی ہلکی ہو کہ اس میں سے زندگی اپنی نمود اتھانی سے اوپر کر دے اور اگر اس کی جگہ کسی بیج کے اوپر مٹی کا ڈھینا آ جائے تو وہ تو نہیں اکتا تھا کہا زبطہ نشور نما اس کا ہوگا جو اس طرح سے اس ممکنات کے بیج کو اس نے اس ممکنات کی مٹی کے نیچے رکھنا ہے یہ تو میٹیریل مورڈ ہے کسی کے اندر اس کی نشور نما ہونی ہے لیکن اس مٹی کو اس کی نشور نما کا ذریعہ بننا چاہیے اس طرح کہ یہ اس کو دبا نہ دے کہا زبطہ کہتے ہیں وہ مٹی کا ڈھیر دے کسی کو دبا دے اپنے نیچے ایسا نہ ہو جائے کہ یہ ممکنات دنیا کے یہ جاظبیتیں پششیں کہ ایک بہت بڑے وزنی بھیلوں کی طرح ہوں کہ اس کے نیچے تمہاری ذات دب ہی جائے اور اس کی پوٹا لاسو پر پوٹا ہی نہیں مٹی کی ضدوروں کا صلاحت سے بھی شیطی ہو نہیں سکتی اس کے بغیر ترکے دنیا ترکے لذات یہ ساری چیزیں یہ تمام چیزیں حدیثیں بے خبرہ ہیں اول تو آپ ترک کری نہیں سکتے اس لیے انہوں نے آخر میں جا کے ترکے ترک کہا ہے نا ترکے ترکے انہوں نے کہا صاحب نے ترکے ترک کی کہنے لگا یہ جو دنیا ترک کرنے کی خواہش ہے یہ بھی تو ایک خواہش ہے تمہارے اندر اس کو بھی ترکتے ہو تو کریے کس طرح نا تو گھو بان کے وہ کس طرح نا ناگ دے بندے اوٹشن بندے گوش بند کہ جی بند کر دیا میں نے یہ سارا یہ جی اندر ترک رہا ہے اس کو بیسے ناگ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ یہ نپی بڑی حضرت ناگ کیا جائے مادی دنیا کے اندر کی علائشن کو کہا جائے قرآن اصلحہ کا لفظ استعمال کرتا ہے وہ کہتا ہے مٹی کے بیارے ہوگی نہیں کھتا زندگی جب تمہاری اس ارض اور دنی کے سطح کی اوپر ہے تو یہاں سے یہ بہتنی مادی درائے ہیں ان کو تو استعمال کرنا ہوگا لیکن یوں استعمال کرو جس طرح کسان اس مٹی کو بیٹ کے ساتھ استعمال کرتا ہے اور جس کے اوپر یہ مٹی اتنے وزن سے آگئی تو اس کے نیچے یہ دب گیا لفظہ کا تو خوابہ معنی تو ہوتے ہیں ناکام رہا لیکن یہ تو قرآن ہے صاحب دوہزار لفظوں میں ناکامی کے لیے خوابہ کیا بات ہے کہ چکماغ کا پتھر ہوتا ہے اس کے اندر حرارت تنہا مضمر ہوتی ہے اگر اس چکماغ کی کبھی یہ کیفیت ہو جائے کہ اندر اس کے سنگاری اور شوڑہ باقی نہ رہے تو اس چکماغ کی شکل تو چکماغ کی رہتی ہے لیکن پتھر کا پتھر ہوتا ہے اس کے اندر حرارت ختم ہو جاتی ہے کہ وہ چکماغ کے جو پتھر تو رہے اس کے اندر زندگی اور حرارت باقی نہ رہے وہ خوابہ کا حالہ کالہ کہ اگر یہ بات نہ ہو مٹی کے نیچے دبا دو تو یہ ٹھیک ہے چکماغ حورت کے تمہاری انسانیاز ہی رہے گی ایسے چکماغ بن جاؤ گے جس کے اندر چنگاری باقی نہیں رہتی چکماغ تو آئی سمیل میں نہیں آتا یہ بیٹری کے سن ہوتی ہے نا جب وہ نیا سال آپ دہل آبناتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر حرارت اور نور جونے چیزیں بھری رہی ہوتی ہیں اس حرصے کے بعد آپ دیکھئے وہ کہتے ہیں کہ نیسا وہ سیل جو اب قتل ہو گیا ہے تو نیتالی ایک سن کو اسی طرح سے ہوتا ہے اس کی شکنہ صورت میں کئی فر بھی نہیں ہوتا کیا چیز اس میں نہیں رہی وہ جو ممکنات سی حرارت دینے کی وہ اس میں باقی نہیں رہی کسے خوابہ کہتے نیتان تو اسی طرح سے چلتا پھرتا ہے اب خوابہ مند بستا اب آگے بات ہوئی کہ یہ کس طرح سے تباہ ہوتا ہے یہ انسانی لفظ قورن تعریف کی طرف آگیا کہ اب یہ مجرد بات حقیقت پر نہیں اب سکت طریقے پر بات سمجھانے کی نہیں آؤ تمہیں بتائیں کیا سے تباہ ہوتا ہے قذبت سنودو بتغواہا لرہ اللہ و قوم سنود کو سامنے کیا کیا تھا انہوں نے پر آگاہوں کو اور کشموں کو جو خدا نے تمام انسانوں اور تمام انسانوں کے مغاشیوں کے لیے تمام رزق قادر کیا تھا اس پہ ان کے بڑے بڑے سرداروں نے ذاتی ملکیت نمال کیا تب واہا حدود فراموشیہ ان کی سہاد قوم سنود کو سامنے لاؤ اور ان کی حدود فراموشیہ کو سامنے لاؤ ان میں سے وہ اتھا بہت بڑا سرکش ہے حالانکہ ان کے خدا کے رسول نے ان سے کہا تھا کہ یہ زمین اللہ کی یہ اونٹنی اللہ تھی اللہ کی زمین پہ اللہ کی اونٹنی چلے گا وہ پتیاہ پانی کی باریاں مقرر کر لو یہ اپنی باری پہ پانی پیئے گی آپ دیکھتے ہیں ناکت اللہ کہاں ہے کہ تم پیاسا مارتے ہو اس اونٹنی کو یہ تہتے ہیں تہتے بھطلی ہے نا یہ نسبت تم نے جب اس کی کی اس کی طرف اس غریب کی طرف تو اب اس کے اوپر تم یہ راستے سارے بند کر دیئے حالانکہ اس بیچاری اونٹنی میں تو یہ کچھ کہا ہی نہیں تھا کہ میں غریب کی اونٹنی ہوں یا امیر کی اونٹنی ہوں ارے تم وقتو خدا کی زمین خدا کی اونٹنی دیکھا خدا کی اونٹنی کہاں کہا گیا ہے یہ ساری طباہیاں نسبتوں سے آتی ہیں نا محل کے سرمن کو آجر میں پیدا ہونے والا بچہ ملازم کا نرکہ مچوبہ کتر مچوبہ کتر نسبتیں آپ دیکھتے ہیں یہ خانسار کے چہزارے وہ ہوئے ان دونوں بچوں کے اندر انہوں نے تو کچھ ابھی کچھ کیا نہیں دنیا نے نہ جاپتی جاہر ان کے خلے نہ انہوں نے اپنی میند کی اشکر سے اپنے لئے کچھ پادا کیا یہ دنیا میں آگئے دنیا میں آئے اس طرح سے کہ ایک اس جنگرے کے اندر پادا ہو گیا ہے ایک اس مال کے اندر پادا ہو گیا ہے تم نے نسبتیں ان کو دے دی ہیں ان دونوں کی ساری عمر اب قیوند ان کا ہوتا ہے زندگی کے اندر ان نسبتوں کی وجہ سے ہوتا ہے تو کہو خدا کی مخلوق وہ بھی اور یہ بھی ناکت اللہ ہے وقت ہاں اس بھی چیز اڑا دیجئے مسئلہ حل ہو جاتا ہے سارا عزیزہ میں من نسبتیں مار رہی ہیں ناکت اللہ وقتو قیاء ہو فقذب ہو فآخری ہو اس نے کہا ناکت اللہ انہوں نے کہا کہ نہیں ملا اے انہوں نے کنگرانیاں ہونہیں آئے گیا اے انہوں نے پانی پی سجدیا تکزیب کی کس بات تھی ناکت اللہ کو ناکت اللہ نہیں کہا دیکھا کس بات پر جوٹ نایا ہے اور اس کے بعد وہ اٹھا اور اس کے آکے اس نے اسی کونچے کاٹ دی کیا ہوا اس کے بعد لفظ آتا ہے برادران عزیز فَضَمْدَمَا عَلَيْهِمْ رَبَّهُمْ بِزَمْبِهِنْ فَصَوَّهَا غَمْدَمَا روڈ روڈر کو کہتا تبارے خدا نے ان کے اس قرائل کی وجہ سے اس قون کے اوپر اپنے قانون مقافات کا روڈ رولر پھیر دیا ہمدار کر کے رکھ دیا ان کو سائے بڑے انکے بنے کرتے ہیں ہفہ وہاں یہ آپ کے لئے یہ جو ٹینک اب یہ نئے جس لئے ہیں اس دور میں ان کے لئے بھی انہوں نے عربی کا لفظ دمدمہ ہی استعمال کیا روڈ رولر کے پاس ہمارے قانون مقافات سے ایک روڈ رولر ان کے اوپر پھیر دیا زمین کے ساتھ ملا کے رکھ دیا ان کی رکھتیوں کو اس لئے کہ وہ ناقہ صلی اللہ کو ناقہ صلی اللہ نہیں چاہتے نسبت رکھتے سے اس کی زمین کی اور اگلا نقص ہے برادران عزیز عجیز کی یہ کچھ کرنے کے بعد کرنے والے کو کچھ خیال آنا چاہیے اتنی مخلوق اتنی بڑی قوم اس کے اوپر ایک روڈ رولر پھرا دیا جاتا ہے ہمار کر دیا جاتا ہے آج کر دیا جاتا ہے کہ خیال ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کیا کیا وَلَا يُخَافُقْنَا اور اس کو اس کا قدل خیال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا اس لئے کہ یہ وہ سے خیال پیدا ہو جو ظلم سے ایسا کر رہا ہے داکتر جب کسی کا ہاتھ کار دیتا ہے تو اس کے بعد اس سے نظامت یا احساس نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کیا کر دیا اس کو تو خوشی ہوتی ہے اس چیز کی کہ میرا میرا آپریشن بڑا کام جا رہا ہے ظالم کسی کا جب ہاتھ کارتا ہے تو اس ہاتھ کارنے کے بعد پھر جب اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ تو نے یہ کیا کیا اس کو اس کا اس کے اقبع اس کے انجام سے واقعی افسوس ہوتا ہے باقی دنیا بھی افسوس کرتی ہے لیکن داکتر بھی خوش ہوتا ہے مریض بھی خوش ہوتا ہے اس کے لواحقین بھی مجالت بات دے رہتے ہیں ہاتھ تو اس نے بھی کارتا تھا ایک دمدمہ سراؤن چلاتا ہے مظلوموں کی بشتیوں کو احمدار کرنے کے لئے ایک دمدمہ خدا کا قانون مقافات چلاتا ہے ان ظالموں جنہوں نے دوسروں کی کھوپروں کی اوپر اپنے محلات استوار کیے ہوئے ہیں ان محلات کو تہتا ہے اس کو زمین کے ساتھ ہموار کرنے کے لئے اس قسم کے دمدمہ کے بعد کہا فَلَا يَخَابُ اُقْبَا هَا ہمیں کبھن اس کا احساس بھی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ چیز کیا ہو رہی ہے احساس اسے پیدا ہوگا ہے جس کے ضمیر مجرم ہوگی میں نے پھر ضمیر کا لفظ یہ کہا احساس اس کا نام ہے جب جس وقت اس کو یہ کہتا ہے کہ فانسیل پر لگتا تو اس کو تین دن کے بعد اس کے بعد کبھی اس کی ضمیر ملامت نہیں کرتی کہ میں نے یہ کیا سیا بلکہ وہ مطمئن ہوتا ہے پھر میں نے عدل اور انتعاف کے تقاظوں کو پورا دیا یہ فرق ہے عزیزان ایمان جو ایک واقعہ حضور نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے آتا ہے ایک قاتل کو فضائے موت دی گئی تو سمانے میں اسے قتل کیا جارتے سے غیر مسلم کا فضائے موت دی گئی اور حضور تو جائی تھا یہ سکیٹ ہم کے حکم سے یہ ہوا سامنے لائے گیا حکمانے میں اس طرح سے ہی اس کے اوپر خضاوارت کیا کرتے تھے کہ ناکھ کھڑا ہوا سر پہ اس کی ایک چھوپی سی آٹھ سالہ بکی روپی سلتناتی ہوئی آئی اور حضور کی کھانوں کے ساتھ ہاتھیں لپت گئی کل آئی اور کہا کہ میرے اببا میں میں جتیم ہو جاؤں گی اگر بھی مارک یہ میرا باپ ہے اس کو حضور کی خانسوں سے خانسوں سے یہ سنا فہادہ نے سمجھا کہ شہر پر موافت کیا جائے گی جنات کی طرف آپ نے اشارت کیا گیا کلوار چلا جو سا رونا دے ختل کر دیا گیا پوچھا گیا کہ حضور یہ کیا بات تھی آنکھوں میں آپ کے آنکھیں بٹھیں اور اس کے باوجود آپ نے اس کے پھر قتل کا حکم دے دیا کہا کہ وہ محمد ابن عبداللہ کی آنکھ رو رہی تھی اس بچی کے پھر چلانے پہ قانون پر نافذ کرنے والے محمد کا ہاتھ اشارہ کر رہا تھا اس کو قتل کرنے کے لیے فلا یخاف و افضاہ اور اگر اس سے قانون درنے لگ جائے کہ یہ کیا ہوگا انار کی پھیل جائے برادرانے حضور بات اتنے جذب و قیف کی ہے لیکن سمجھانے کے لیے دوسری طرف بات ایک مزا کی بھی آگئی کہ جو اس سے ڈرتا ہے پھر کرتا کیا ہے دلائے دے کر چور آ دے سی بڑا تغڑا سوئر میں اتھ کے بیٹھا ہے دیکھے اگوان نے اندیا نے تیرون دیا ہے انہوں نے پوچھیا ہوئی کہ یہ ہے کہ نگا چور آیا تھی کہنے وہ تو ستا ہی رہا ساری رات پنجاب بھی نا جاننے والے اگر آپ مواف رکھیں کتنی سی بات سمجھ میں ان کے آئی جائے گی کہنے نیا گلنا ہے نا دی زبان کی سمجھ جاؤں گی جہاں میں قرآن عرب بھی زبان کی سمجھ آیا سی تھا کہنے گاؤں نہیں میں جا کے آیا آگا ساں کہنے گاؤں پھر کہنے گاؤں میرے سامنے اٹھا آگا کہنے گاؤں پھر چونکہ یہ بڑا ماردہ ہوتا آگا ساں اپنے متعلق چونکی تلک کیا کہنے گاؤں پھر کرتا ہے یہے لیے وہ کہنے کہا لیاabeth صرف کہنے گاؤں میں آگا اٹھا ہے Herausцевar جو ظالم کی قرآئی کلائی کو پکرتا ہے اور اس کے بعد اس چیز سے دھن کجھICH دہل جاتا ہے کہتا ہے کہ یہ دیتے تھوڑا ہے غیبہ وہ دنیا کے اندر نظام ایمن قائم نہیں رکھ سکتا نظام ایمن وہی قائم رکھ سکتا ہے کہ فَلَا يَخَافَ اُقْبَاحَوَ عزیز آن امان دو لفظوں کے اندر قرآن قانون کی حکمرانی تھی جن جنہوں کہندے ہیں کہ انہاں تک جنہوں کہندے ہیں انہاں وہ قڑ کے رکھ دیتا ہے بے انصافی کے لیے آنکھ تک نہیں رکھتا جہاں انصاف کا قانون کا تقاضہ ہوتا ہے لَا يَخَافَ اُقْبَاحَو پھر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ اب اپھوڑا دکھ جا دے جاتا ہے ظالم کی خلائی کو مروڑ نہ ہوتا ہے سورہِ اَشْحَمْتَ خَتَمْ حُمْتِ برادرانِ عزیز ایک آنمی صورت وقت ہے صرف ماس میں اگلی صورت کو میں شروع کروں گا